میں تو دونوں کی نمائندگی کرنا چاہوں گا ہمارے اس سے پہلے عطا اور احمان نوری صاحب کی ایک کتاب مجرم پر آ چکی ہے یقینا جو لوگ بھی ملت اسلامیہ سے غم پساری اور حمدردی رکھتے ہیں جو ان تک کسی نے کسی کسی کا فیض پہنچانا چاہتے ہیں وہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے استفادہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو جو عجر ہمیں دینا ہے وہ تو دے گا لیکن اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی مصیبت ہمارے اوپر نازل ہونے والی ہو مستقبل میں اگر ہم سے کسی کسی کی زبردستی کی جانے والی ہو تو اس کے لیے ہم لوگ پیشگی طور پر تیار رہیں اور اس کا دفاع کر سکیں اور اسے کامیابی کامیاب نہ ہونے دیں یہ ہماری کوشش ہے اس لیے کہ بعض وزراء کے بعض ذمہ داروں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے گا جس سے اس ملک میں خلپ اچھار پیدا ہوگا اور جو یکجیتی اور فرقہ وارانہ ہمانگی کی جو فضاء اس ملک میں ہے وہ پارا پارا ہوگی اسی نقطہ نظر سے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو ہم ٹکڑے نہ ہونے دیں اور ہر شخص کو اپنی شہریت ثابت کرنے کا موقع ملے اس لیے کہ وہ اس دیش کا باچندہ ہے اور اس دیش کے لیے ہم نے تیع کیا ہے کہ دے کے اس سوکھے شجر کو جسم کا سارا لہو دے کے اس سوکھے شجر کو میرے وطن کے لیے کہہ رہا ہوں دے کے اس سوکھے شجر کو جسم کا سارا لہو ایک ہی پتہ سہی لیکن ہرا کر جاؤں گا اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ کتابیں لکھی آپ اس کی پذیرائی کیجئے اس سے استفادہ کیجئے یہی آپ سے گزارش ہے ہندوستان میں انرسی کے متعلق خوف حراس کا موقع چاہیا ہوا ہے بالخصوص قوم مسلم سہمی اور ڈری ہوئی ہے اسی خوف اور حراس کو کم کرنے کے لیے نوری اکیڈمی نے انرسی اندیشے مسائل اور حل نامی کتاب شائع کی ہے اور آج ہمارے شہر کے سرپرس ڈاکٹر ایلیاس وصیم صدیقی صاحب کی ایک اہم کتاب انرسی گائیڈ کے نام سے منظریام پر آئی ہے ان دونوں کتابوں میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ قوم میں جو ڈر اور خوف پایا جا رہا ہے وہ یخلخت کم ہو جائے اور لوگ اپنے دستابعات کو درست کر کے سیٹیزنشپ کے مطابق اسے تیار کر لیں اور مطمئن زندگی گزارنے کی کوشش کریں